اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ hope so you all will be fine اور بات کریں گے ڈراما سیریل تیری چھاؤں میں سیکنڈ اپیسوڈ کی جو کہ آنئر ہو چکی ہے اور فرسٹ اپیسوڈ دیکھی تھی مزا ہے دیکھ کے ڈراما اچھا ہے اور جو ہے وہ اس میں جو سالار کی جو ایکٹنگ ہے وہ بھی تھوڑی فنی سی ہے اور تھوڑی جولی ٹائپ ہے تو اچھا تھا فرسٹ اپیسوڈ جو تھی وہ اچھی لگی اب جو سیکنڈ اپسوڈ سٹارٹ ہوتی تو دکھاتے ہیں کہ سالار اپنے اببہ کے ساتھ یعنی کہ جاوید صاحب کے ساتھ اور اپنی امہ اور اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ناشتے کی ٹیبل پر تو اببہ جو اخبار پڑھے ہوتے تو سالار ان سے اخبار لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ ضرور جو ہے دیٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دو سال پرانے اور پھر کہتے ہیں کہ ضرور ردی میں سے آپ نہ لیے ہوگا تو پھر اببہ کہتے ہیں کہ ردی کا ہی کر کے جو ہے میں نے تم لوگ کو جوان کی ہے اور پالہ پوس سہر ہو کی اور آج تم اس کو ایسے کہہ رہے ہو تو پھر سالار کہتا ہے کہ اببہ پیسو کی بھی جائے جو ہے نا اگر جتنا آپ پیار پیسے سکرتے ہیں اتنا آپ نے لوگوں سے کیا ہوتا ہے نا تو آج آپ لوگ کماتے نہ کہ پیسہ یہ بڑی ایک اچھی اور زبردست بات تھی اور وہ کہتا ہے سالار کہتا ہے کہ چیزوں کی جو اببہ کوئی اتنے وقتر ویلیو نہیں ہوتی تو اببہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے کس چیز کی ویلیو کس چیز کی نہیں خیر سالار وہاں سے چلا جاتا ہے بس سینڈویچ یہ ایک لیتا ہے تو اس کے بعد جو چلا جاتا ہے کہتا ہے آپ کی وجہ سے میرے بیٹا پغیر ناشتے گیا تو اببہ کہتا ہے ہاں اچھی باتیں چلے گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جانے سے پہلے سالار کہتا ہے کہ میں شام کو واپس آؤں گا تو اببہ کہتا ہے اچھا شام کو بھی آنا ہے تمہیں ابھی تو سالار سر جھڑے کے جوانس چلا جاتا ہے اور پھر سالار کی بہنیں جو جوس ڈالا ہوتا ہے گلاس میں تو اببہ جو ہے وہ اس کے آگے سے وہ گلاس اٹھا لیتے ہیں ایک سپ خود لیتے ہیں اور باقی سارا کے سارا گلاس جو جگ میں انڈیل دیتے ہیں واپس اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جگ رکھ دینا اٹھا کے میں شام میں آؤں گا تو میں واپس پھیلوں گا اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بلکل تھوڑا سا لینا زیادہ مطلب لینا اس کو ختم نہ کر دینا مطلب کنجوسی کہ نا اخیر لیول پہ جو ہے وہ دکھایا ہے اببہ کی سوچ اور جو اببہ کی جو منٹیلٹی ہے نا اس کے بعد سالار کے جو فرینڈ ہوتے ہیں وہ آ جاتے اس کو لینے کے لیے تو پھر وہ گیتا ہے کہ تم لوگوں نے پتا کیا تو وہ لڑکی کہتا ہے کہ ہاں ہم نے سب پتا چلا لے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ پہ مفت نہیں ملتا سالار کہتا ہے کہ جو تم کہو گے میں وہ کروں گا تو مجھے بتاؤ تو وہ بتاتی ہے جی کہ سارا بیگراؤنڈ بتاتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ اما ہاؤس وائف ہے اور اس کے جب ہے وہ گھرمی بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں بلکل سیمپل سادھی سے لڑکی ہے اور اس سے صرف ایک ہی فرینڈ ہے وہ ہے رخصار اور جو کے خوش قسمتی سے میری بھی فرینڈ ہے تو وہ سالار بڑا خوش ہوتا تو سن کے کہتا ہے تو پھر چلو دیر کس بات کی تو کہتے جی جو رخصار ہے وہ اس کی اممہ کے پاس جو ہے ٹویشن پڑھتی ہے جو ودیم ہے اس کی ماں کے پاس تو سالار کہتا ہے کہ چلو پھر رمبی ٹویشن لینے چلتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور ٹویشن لینے آ جائے گاڑی بیٹھ کے وہ جو ہے چلے جاتے اب یہاں پہ وہ ہوتا ہے بڑے مزے کا سین جیسے ہی وہ لوگ مطلب دروازہ نوک کرتے ہیں تو دروازہ اندر سے مطلب کنڈین لگی ہوتی اور کھولائی ہوتا ہے ویسے بند کیا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دروازہ کھول کے سیدھے تینوں اندر آ جاتے ہیں جیسے آتے ہیں تو بڑے مزے کا ٹویشن ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ ودیمہ اور جو نوید ہوتے ہیں ان کی انگیجمنٹ سرمنی ہو رہی ہوتی ہے تو اب ودیمہ بیٹھی ہوتی ہے اور نوید جو ہے وہ اس کو رنگ پہنا رہا ہوتا ہے اب وہ سارے مطلب دیکھ کے ایک دم سے حران اور پریشان ہو جاتے ہیں ایسی چیز جس کی ایکسپیکٹی ہی نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتے ہیں ودیمہ کا اب بس آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں باہر تو پوچھتے ہیں جی کون تو بتاتی جی میں رخصار کے فرینڈ ہو تو میں یہاں پہ ٹویشن کا پتہ کرنا ہوں پھر وہ اپنی جو وائف ہوتا ہے ودیمہ کی مدر ہوتی اس کو بلاتا ہے کہ جی یہ لوگ کون ہے اور رخصار کون ہے تو بتاتی ہے جی کہ وہی لڑکی ہے جو میرے پاس ٹویشن پڑھتی تھی اور آپ مجھے اللہ ان کے گھر بھی چھوڑ گئے تھے ہمیں ودیمہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے سالہر کو جی کہ یہ لوگ آئے ہوئے یہاں پہ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے چھتی کہ تم اندر جاؤ اور پھر ان کو کہتا ہے کہ میری بیگم جو ہے وہ صرف ٹینت کی سٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں ان کو جو پڑھاتی ہیں اور یہ تو تم جے وہ شکر کرو آج ایسے دن پہ ہوئے کہ جب گھر میں مہمان آئی ہوئے ورنہ میں پولیس بلا کر تمہیں ان کے حوالے کر دیتا تو وہ کہتا ہے انکل ہم صرف ٹیویشن گئی جو پوچھنے آئے تو پھر انکل کہتا ہے نہیں وہ اتنے بڑوں کو نہیں پڑھاتی اور جاؤ آپ یہاں سے اور وہ صرف لڑکیوں کو پڑھاتی ہے تو کہتا ہے اچھا انکل ہم جا رہے تو وہ ان کو نکال دیتا ہے گھر صرف وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ودیمہ یہ سب کچھ دیکھ کے جائے بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ لو جی یہ ادھر بھی پہنچ گیا ہے آپ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ودیمہ کی مدر اور ودیمہ کی جو ہونوالی ساس ہوتی ہے وہ کچھن میں ہوتی ہے اور ودیمہ کے ساس کہتے ہیں کہ میرا بس چلے دو میں اس کو آج اپنی گوہو مرانک لیا جاؤں ودیمہ کی مدر وہ یہ جو ہے وہ ایز یوجوال جو ہے وہ محشرتی بات کرتے ہیں کہ اب تو یہ آپ کی بیٹی یہ آپ کی مانت ہے جب چاہیے آپ لے جائیں اور پھر ودیمہ اور جنوید ہوتے ہیں وہ سائٹ پہ جا کے جہاں پہ برس کا پنجرہ رکھا ہوتا ہے تو وہیں پہ جا کے جو بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ برس تمہارے ہیں تو ودیمہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پریندوں قید کرنے کا شوق نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کیوں مطلب یہ تو ان کے لئے وہ اچھی بات ہے کہ یہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے ان کو کھانا مل رہا ہے اچھی لائف گزار رہا ہے اور کیا چاہیے تو ودیمہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری سوچیں تمہیں لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھے بیٹھو بات سنو اور یہ کہ ہم دونوں کے خیالات بجبن سے ہی نہیں ملتے اور جو سوچ بھی مختلف ہے لیکن ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور مجھے بھی اتراز نہیں ہے بس دو چار باتیں جو مجھے تم سے کرنی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کونسی باتیں کونسی شرطیں تو وہ کہتا ہے یہ کہ بھئی تم یونیورسٹرین جہا سکو کی شادی کے بعد اور مجھے ایک سیمپل ہاؤس وائف چاہیے اور بس تم گھر میں روگے اور بس تمہاری اور کچھ نہیں اور مجھے امید ہے کہ تمہیں اتراز نہیں ہوگا تو ودیمہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہی چل گئے کہ مجھے اتراز نہیں ہوگا تو پھر بھلا مجھے اتراز ہو بھی کیسے سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ودیمہ کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور ودیمہ کا اببہ اور جنوید کا اببہ ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ربیل اول کی جو سترہ طریقہ جو شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈان ہو گیا فائنل ہو گیا سارا سب کچھ اور پھر دکھاتے ہیں کہ جو سالار ہوتے اس کے فرنڈز ہوتے وہ ریسٹورنم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی جو دوست ہوتی وہ کہتا ہے کہ اب تم اس کا خیال دل سے نکال دا اور مجھے اس سے جو ہے ودیمہ سے ایک بار بات کرنی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے جو دوست رخصار ہے نا مجھے اس سے بات کرنی ہے تو کیسے بھی کر کیونکہ مجھے جو ہے وہ اداس لگی ہے ودیمہ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوش ہے تو ایک بار تو جی مجھے اس سے بات کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جعوید صاحب جو کہ جعوید کباریہ کے نام سے مشہور ہیں کبھاڑ کا جو ہے وہ ان کا کہلنے جی بزنس ہے جی سالہر کے اببہ کا تو ان کے پاس ان کے ایک فرینڈ آتے تو وہ کہتے بھی پنکھا تو چلا دو تو جاوید صاحب کے جواب بڑا مزید ہے کہتے کہ اس کا بیل جو ہے وہ تمہارا باپ دے گا اور پھر وہ اپنے ملاسوں کہتے کہ اس پنکھے کو اٹھا کے جا کے پیچھے چھپا دو تاکہ یہ کسی کو نظر نہ آئے پھر وہ بتاتے کہ میں دو رشتے لکھا ہوں تو اببہ جاوید صاحب کہتے کہ یہ پیسے والے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بہت زیادہ امین ہے تو وہ اس کو رشتے بتاتے ہیں جاوید صاحب جو ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا جی اتنے مطلب میرے بیٹے کے لئے اتنے مجھے اکھنانے سے رشتہ ہے ودیمہ جو ہے وہ اپنی اممہ کے پاس آکے بیٹھتے تو اممہ کہتے ہیں اب تم خوش ہو تو ودیمہ کہتے ہیں کہ میں کس بات پر خوش ہو امی یعنی کہ تین ماہ بعد میری یونیورسٹری ختم ہو رہی ہے اس بات پر یا کہ پھر میں آنٹی کی جگہ مطلب ایک ان کے گھر میں جنہوں اکرانی کمی تھی وہ پوری کرنے کے لے جا رہی تو پھر اس کے اممہ کہتے ہیں کہ اب ایسے بھی نانگ ہو نا اور میں کہ تمہارے اببہ کا خیال نہیں رکھتی ہے وہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ امی اگر مطلب میں نے برطن ہی مانجھنے تھے یا میں نے گھر کی کام کرنے جتنے مجھے پڑھایا ہے کہ مجھے بھی اتنا پیسہ کیوں لگایا تو اممہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم تو ایسے گلہ کریوں کہ جسے میں نے تو مطلب کوئی کام ہی نہیں کیا اور ہر لڑکی کو سوسران میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور میں بھی تو تمہارے اببہ کا خیال رکھتی ہوں اور گھر کا خیال رکھتی ہوں اور یہ کہ میں نے تو زندگی سے جو ہے وہ کبھی کوئی شکایت نہیں کی پھر ودیمہ کہتے کہ ہاں مو سے غلطی ہوگی کہ کیوں جو ہے شکایت کا احساس جو مو اٹھا کے میٹھا رہتا ہے اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کا مو کچھل دوں اس کے بعد ودیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو سالار ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں ہوتا ہے بڑا سیڈ ہوتا ہے پھر وہ ماجد بھائی جو ہے وہ آ جاتے ہیں وہ اسے ڈسکس کرتے ہیں سارا تو وہ اس کو سالار بتاتا ہے ایسے ایسے پھر اس کے ماجد بھائی حمد بڑھاتے ہیں اس کو اچھے اچھے باتیں کر کے تو پھر وہ کہتے ہے جی آپ کے وئے سے میری حمد ہر بار بڑھ جاتی ہے اس کے بعد سالار لوگ جو پہنچ جاتے ہیں اس کے رخصار کے گھر پہ اب وہ رکھ سار جو ہے اس سے جا کے مطلب جب سالار ملتا ہے وہ تینوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رکھ سار کے پاس تو وہ رکھ سار بتاتے جی کہ اس کے اببہ اتنا سائکو ہے کہ جی جس کا کوئی سار نہیں ہے اور جس کزن سے اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ کہتی ہے چچا زادہ حالانکہ یہ ڈرامے وہ اس کا تائز آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ مسٹیک ہوئی لڑکی سے رکھ سار تو جی اس نے اس کو چچا زاد کہا لیکن وہ اس کا تائز آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رکھ سار کب ہے اتنا سائکو قسم کا بندہ ہے کہ سٹارٹ پر جب یہ انگیجمنٹ دیوائی تھا تو اس کو خودی مطلب چھوڑنے آتے تھے اور لے کے جاتے تھے اور سار سار دنی انگیجمنٹ بیٹھے رہتے تھے اور اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے اب جو ہے وہ اس کی امہ اس کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے اور وہ اس لئے جی آپس میں رشتہ داری کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ جائداد کا جو مسئلہ وہ حال ہو سکے اور جو ودیمہ ہیں اس کی ذرا بھی مرضی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ شادی کرے اور نوید بھی جو ہے وہ اس کے بالکل لبے کی نیچر کا ہے جیسے اس کے اببہ ہے ویسے ہی نوید ہیں پھر جو ہے وہ سار دنی کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک بار اس سے ملنا ہے بات کرنی ہے تو ودیمہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا سوچنا ہے مت اور اس کو جو ہے بھول جاؤ اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ ودیمہ کی مطلب اس کو کہتی ہے ودیمہ کو کہ مطلب کل ہم جو رکسار کے گھر چلیں گے تاکہ تمہارا دل بہل جائے تو وہ کہتے کہ اببہ جو کبھی جازت نہیں دیں گے اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو پوچھ دیجئے گا تو پھر رکسار کے پاس جب سار دنی لوگ بیٹھے ہوتے تو اس کے پاس ہوتی ودیمہ کے مدر کی کوال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کل آ رہے ہیں تو وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں چھیک ہے جی تو پھر وہ سالار کو بتاتے ہیں جی ودیمہ کل میرے گھر پہ آ رہی ہے اور میں حیران ہوں کہ لفظ کے اببہ نے کیسے جاز دے دیا تو بس پھر سالار کے تو خوشی کی انتہان نہیں تھی وہ اس کو کہتا ہے کہ میری بس ایک بار اس سے ملاقات کروا دوں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں سننگ کر سکتے ہیں تو سالار اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر سالار کے دوست ہوتی دوسری تو وہ پھر رکسار سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ایک بار بات کریں تو اگر مطلب کہ وہ نام آنی ودیمہ جو ہے وہ تو یہ کبھی بھی اس سے بات نہیں کر گئے تو پھر وہ راضی ہو جاتی ہے اور سالار بھی اپنے جگہ جائے وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں اب بھر یہ ودیمہ کو بلاتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں جی ودیمہ کے سر پر دپٹہ نہیں ہوتا تو تو کہتے ہیں جی شریف خرانوں کے لڑکہ جو ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی تمہارے تائج وہ ساری جہداد تمہاری نام کر دیں گے دکانے وغیرہ جو ہے تم نے ایسا کرنا کہ فوراں ہی جیسے وہ جیزیں نام کریں گے فوراں ہی اسے اسی دن جہے وہ جہداد کو میرے نام کر دیں گے تو ودیمہ کہتے ہیں جی کہتا ہے ہاں ہران ہونے والی کونسی بات ہے یہ کہ بھئی کبھی ایسا نہ ہوگے زور زبردستی کر کے وہ تم سے پھر اپنے جتن بھی جہداد تو اپنے نام کر دیں گے ایسے کر جہداد میرے نام پر رہے گی جب تک میں زندہ ہوں تو تک تک جہ وہ محفوظ رہے گی اور تم جو ہے وہ زرابی ٹینشن اس بات کی نہ لینا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بہتر ہے اس نے بچاری نے کیا کہنا تو پھر کہتے ہیں کل سے میں نے کل میں نے ساتھ سے نو بجے کا ٹائم بکھا ہے تو تم اپنی فرینڈ سے ملانا رخصار سے اور میں ہی تمہیں لے کے جاؤں گا تو جعوید صاحب کی وائف اور اس کی جو بیٹی ہے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں تو وائف ہاں کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھا کے لے کیا ہے یہ آپ کی تبیٹ لیگ ہے اور اتنا زیادہ سمان تو وہ کہتے ہیں جی مہمان آنے والے ہیں اور اس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں تو اس طرح سے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ لڑکی جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب نا پاہج ہے یا کہ اس کو پول ہی ہے تو اماں کہتے ہیں کہ سالار کبھی بھی نہیں اس بات کو مانے گا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مانے گا تو میں اس کو گھر سے نکال دوں اس کے بعد اماں جا کے سالار کو اٹھاتے اور اس کو بتاتے ہیں جی تمہاں رشتے والے آ رہے ہیں پھر سالار اماں کو ساری بات بتا دیتا ہے جی میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوئی تو میں آپ کو لے کی جاؤں گا تو اماں کہتی وہ کون ہے تو وہ کہتا ہے ابھی ٹائم آنے پہ تو میں آپ کو سب بتا دوں گا اور ابھی پھر حال جو لوگ آئیں گے تو میں خود دوسرے لڑکی کو ساری بات کلیر کر دوں گا پھر وہ رشتے والے آ جاتے ہیں تو لوڑکی پیار ہی ہوتی ہے برد وہ تھوڑی اپاہج ہوتی ہے تو پھر اتنے میں سالار بھی آ جاتا ہے تو پھر سالار آ کے مطلب انکل اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کرتے ہو تو بتاتا ہے جی کہ میں چھوڑا موڑا کاربار رن کرتا ہوں اور ابھی تھوڑے دنیں ہوئے مجھے تاستہ سا عشق ہوا ہے تو انکل کہتے ہیں بیٹا کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں ہاں انکل مجھے کچھ دنیں ہوئے ہیں کہ مجھے نہ عشق ہوئے اور یہ عشق محبت کے بات ہیں نہ تو آپ کی سمجھ میں آئیں گے اور نہ میرے اببہ کی سمجھ میں آئیں گے تو سالار کا اببہ کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ دنیا کیا کہہ رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور کہتا ہے کہ مطلب آپ کی بیٹی میرے باپ کو دولت نظر آ رہی ہے اور آپ کو اپنی بیٹی بوجھ مطلب آپ بوجھ سر سے اتارنا چاہتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں شادی بھی اس سے کروں گا اور بڑا ایک اچھا وڈیسل میسیج یہاں پہ دیا ہے کیسے لائے پہ اس لڑکی کہتا ہے کہ دیکھیں آپ جو وہ ذرا بھی میں سمجھے گا کہ آپ میں کوئی کمی ہے یہ وہ اگر یہ لوگ کچھ ایسا سوچتے ہیں تو کمین کی سوچ میں ہیں آپ بلکل مکمل ہیں اور میں ایسا نہیں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے میں انکار کر رہا ہوں یہ اور یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میرے بعد اس سے آپ کو خرٹ ہوا اور باقی یہ کہ میں جس لڑکی سے پسند کرتا ہوں میں اس سے ہی شادی کروں گا تو وہ لڑکی کہتا ہے کہ بیسٹ آف لک اور اس کے بعد سالار جو ہے ابا کہتا ہے تم چلے جاؤ یہاں سے تو سالار کہتا ہے میں تو بس ویسے بتانے کے لیے آ گیا تھا میں جاہی رہا تھا تو وہ اٹھ کے جو چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس لڑکی کے گھر والے بھی جو ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے ودیمہ کا ابا جو ہے وہ ودیمہ کی مدر کو اور ودیمہ کو لے کے جو رکسار کی گھر جو چھوڑنے کی آ جاتا ہے اور یہ تھا اس اپسوڈ کا لاس سین پھر جو ہے وہ مطلب جب گاڑی سے اتتی ہیں دونوں تو بیل کرتی ہے تو رکسار آ جاتی ہے تو وہ اس سے مل رہی ہوتی ہیں تو پھر ابا کہتا ہے جی کہ ویسے تو میں نوبجی تک کدھر ہوں کام کر رہا ہوں اس لقے میں اور اگر تم لوگ جلدی پی ہو جاؤ تو مجھے جلدی بتا دینا تو یہاں بھی جو ہے وہ سیکنڈ اپسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے اور اچھی اپسوڈ تھی ابھی ٹویسٹی ہے کہ نیکس اپسوڈ میں دیکھو سالار کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور ودیمہ کا کیا جواب ہو کا تو آپ لوگ بھی اپسوڈ جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یا کس قسم کی منٹیلٹی مطلب میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ڈرامے دیکھیں لیکن اس طرح کی منٹیلٹی جو لوگ رکھتے ہیں یہ تھوڑا نہ پہلی بار ایسا ہے کہ ایک یونیک پائنٹ جی اس میں اٹھایا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ جائے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا تو خیر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں اس ڈرامے کو جو بھی اچھی بات ہو رہا ہے تو کمینڈ میں ضرور بتائیں اور جب تک نیکس اپسوڈ آتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کر اللہ حافظ با بائی